مفتی شویب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ایک سوال یہ آیا ہے کیا دل اللہ کے ذکر سے جاری ہو سکتا ہے جب آدمی ذکر کرتا ہے اور اس کی عادت بناتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس کی زبان اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے اور پھر یہ ذکر دل کی گہرائیوں کے ساتھ بھی ہو اور مسلسل ہوتا رہے ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ دل خود بخود ذکر میں لگ جاتا ہے اس کو بعض صوفیہ کہتے ہیں دل کا جاری ہونا ایسا کوئی یہ مستقل اسطلعہ تو نہیں ہے صوفیہ کی لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اس کا معنی ہے دل کا جاری ہونا مطلب اس کا یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگ جائے اور اللہ کے ذکر میں دل اس وقت لگ جاتا ہے جبکہ غفلت دور ہو جاتی ہے دل سے غفلت نکل جائے اور اللہ کی آس سمجھ جائے تو ذکر ہمیشہ چاہے آپ کامدھام میں ہو کسی اور مصروفیت میں ہو لیکن آپ کا دل اللہ کی طرف اللہ کی طرف چلتا رہے ایسا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اشکال کی بات نہیں ہے ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے دوری کی کیا صورت ہے اور ہم اپنی شہوت پر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کی صورت کیا ہے محبت اللہ سے کرنی چاہیے اگر آدمی دنیا والوں سے دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے لگے تو اس کا دل فاسد ہے دل کے اندر فساد آگیا ہے اسے کہ دل اللہ نے اپنی یاد کے لئے بنایا جس دل میں اللہ کی یاد سمانی ہے اس دل کے اندر کسی اور کو لے جا کے رکھنا یہ ایسا ہے جیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے آپ کو نکال کر کسی نے کسی اور کو لا کے بسا دیا کہ آپ گوارہ کریں گے آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں اور کسی اور کو لا کے کوئی صاحب بسا دیں اسی طرح یہ گھر اللہ کا گھر ہے قلب اللہ کے لئے ہے ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہو فرما کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آزاد دو دو بنائے لیکن زبان اور دل ایک ایک بنائے زبان ایک بنائی تاکہ اس پر کچھ نہ ہو اللہ کا ذکر ہو اور دل ایک اس لئے بنایا کہ اس میں بھی صرف اللہ سمائے کوئی اور نہ آئے لہذا ہمیں تو اس میں اللہ کو بسانے کی کوشش کرنا ہے اللہ کی محبت کو سمانے کی کوشش کرنا ہے کسی اور کو دنیا کی چیزوں کو دنیا کی عورتوں کو یا دنیا کے مردوں کو اگر ان کو اپنے دل میں سمائے سمجھو کہ دل فاسد اور خراب ہو گیا ہے اب رہا یہ سوال کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے دوری کی کیا صورت اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی صورت نہ دیکھو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی صورت نہ دیکھو جب اس کی صورت ہی آپ نہیں دیکھیں گے تو چند دنوں کے بعد اندر گئی ہوئی صورت مٹھ جائے گی جو اندر بس گئی ہے نا دل آئینہ ہے اس پہ صورت نقش ہو جاتی ہے جس کی محبت دل میں کھینچی جاتی ہے تو سمجھو کہ اس کی تصویر دل کے اوپر ایسا جیسے کہ آئینے میں نقش ہوتا ہے بڑھ جاتی ہے رفتہ رفتہ اس کو نکالا جا سکتا ہے پھر آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اللہ کا تصور بار بار جمائیں اللہ کی یاد کی طرف دل کو لگائیں تو چلتے 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 وہ دل کے اندر سے صورت نکلے گی اور اللہ کا ذکر سمجھ آئے ایک عجیب واقعہ تاریخ میں لکھا ہے حیرت انگیز واقعہ آپ نے نام سنا ہوگا مہدوی فرقے کا مہدوی فرقے کے جو بانی تھے جن کو یہ لوگ بہت مانتے ہیں اور حضرت مہدی کا نام ان کو دیتے ہیں ان کا نام تھا ان کو محمد جون پوری کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں یہ محمد جون پوری ان کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ ایک ایک نیک آدمی تھے اور مجاہد بھی تھے جہاد بھی کیا انہیں لیکن ان کو ماننے والے جو ہے ان کو کچھ براہ چرا کر پتہ نہیں کان سے کہاں پہنچا دیئے بعضوں نے تو ان کو حضور سے بھی آگے بڑھا دیا بعضوں نے ان کو نبی کا مقام دے دیا اور اسی لیے اس لیکن جہاں تک وہ شخصیت ہے محمد جونپوری کی ان کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ ایک اچھے آدمی تھے نیک تھے کچھ ان پر جذب کی کیفیت تاریخ ہو جاتی تھی کچھ باتیں ان کی زبان سے نکلتی تھی کہ لوگ بات ان کی سمجھ نہیں باتے تھے اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جس کی بات پر چلنا ہے وہ جو پوری دیانت کے ساتھ بھی اور پوری عقل کے ساتھ گفتگو کرتا ہو دین اور عقل دونوں اس کے بات میں ہو جس کے بات دین نہیں اس کی بات آپ سنیں گے تو گمرا ہوں گے جس کے بات دین تو ہے لیکن عقل ہے پتہ نہیں کیا زمان سے نکل جائے اسی مذوب کی بات بھی جو ہے ہر جگہ قابل اتباع نہیں ہوتی یہ ویاد یاد رکھی تو بہرحال وہ ساہم مذوب ٹیٹ کے تھے ان کی زمان سے کچھ باتیں اسی نکل تھی سمجھ نہیں پاتے تھے لوگ لوگوں نے ان کو بہت بڑا چڑھا کر پتہ نہیں کیا بنا دیا اب تو بازوں نے ان کو خدا کے درجے پر بھی پہنچا دیا لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو محمد جونپوری تھے وہ مجاہد بھی تھے انہوں نے جہاد بھی کیا تاریخ میں یہ واقعہ عجیب لکھا ہے کہ وہ ایک درہہ جہاد کرنے کے لئے گئتے اور ایک ہندو بادشاہ سے ان کی ٹکر ہوئی تھی ان کی فوج کی ٹکر ہوئی تو ہندو بادشاہ ایک بودھ کی پوجہ کیا کرتا تھا اس کو ان کے مجاہدین نے جا کر شہید کر دیا مار دیا جب مجاہدین نے جا کر مار دیا تو مارا تو اس کا دل باہر نکل گیا یعنی ایسا حملہ ہوا کہ سینہ پھڑ گیا اور دل باہر نکل گیا گیا تو اس کے دل پر اس بودھ کی تصویر تھی یہ میں بتا رہا تھا اس کے دل پر اس بودھ کی تصویر کندہ تھی اندازہ کر لیجئے جو لوگ دنیا کی چیزوں کو اپنے دل میں بساتے ہیں وہ سمجھیں کہ یہ چیز میرے دل میں جا کے بٹ رہی ہے وہ بدھ کا پجاری تھا تو بدھ بٹ گیا جو خدا کا پجاری ہو اس کے دل میں کون بٹھے گا تو اگر ہم اللہ کے پجاری ہیں اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ کے عابد ہیں اللہ کے زاکر ہیں اللہ کے عاشق ہیں تو ہم کو تو چاہیے کہ ہم اللہ اللہ کر کے اپنے دل دماغ کے اوپر اللہ کو بسا لے یہ ہے طریقہ اپنے دل سے دنیا کی محبت دنیا کی چیزوں کی محبت دنیا کی عورتوں کی محبت ان سب محبتوں کو نکال لے کہ اس کے جگہ اس کی جگہ اللہ کا ذکر کرو اللہ کا مراقبہ کرو اللہ کی یاد کرو بار بار اس کا مذاکرہ کرو ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے رہو چند دنوں کے بعد انشاء اللہ آپ کے دل کے اندر سے دنیا کی چیزوں کی علفت و محبت ختم ہو کر اللہ کی محبت سمج جائے بس ہمیں مشکل اس لئے لگتے ہیں کہ ہم بری عادتیں ڈال لیتے جب آدمی کوئی بری عادت ڈال لیتا ہے تو اس عادت کا چھوڑانا مشکل ہو جاتا ہے اسی شریعت ہم کو بڑی مشکل نظر آتی ہے حالانکہ شریعت تو بڑی آسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سلم کا ارشاد ہے بخاری شریف میں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا دین بہت آسان ہے اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تمہیں مشکلوں میں ڈالنے نہیں چاہتا تو دین آیا ہمیں آسانی دینے کے لیے مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا تو دین تو بہت آسان ہے اس لیے اگر ہم اللہ کے ذکر کو سمانا چاہیں تو کوئی مشکل بات نہیں چل دنوں تک مستقل طور پر اللہ کے ذکر میں مجھور رہیں صبح ذکر کریں شام ذکر کریں چلتے پھرتے ذکر کریں اپتے بیٹھتے ذکر کیا کریں اور مراقبہ بھی کیا کریں مراقبے میں اللہ کے ذکر کا اللہ تعالیٰ کی ایک تو دیکھئے اللہ کی صورت نہیں ہے اسی اللہ کی صورت کا تو مراقبہ نہیں کر سکتے ہاں اللہ کی صفات کا مراقبہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے نے فرمایا تفکرو فی آلہ اللہ ولا تفکرو فی اللہ اللہ میں غور و فکر نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ میں غور و فکر کرنے سے ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ کو کیسا سمجھ سکتے ہیں اس کی کوئی شکل نہیں اس کی کوئی صورت نہیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کریم ہے اللہ جلیل ہے اللہ عظیم ہے اللہ رزاق ہے اللہ قہار ہے اللہ جبار ہے اللہ کی ان صفات پر گور کرتے جاؤ وہ صفات آپ کے دل کے اوپر نقش ہوتی چلی جائیں گی اور ایک نیک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے دل کے اندر سے سب دنیا کی محبت نکل کر اللہ اس کے اندر سمجھ جائے اور آپ اس وقت میں کہیں گے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب کسی کی محبت کا کوئی سوال نہیں ہے میرے دل میں کوئی تمنا نہیں کوئی عارض نہیں ہے میں سب کو نکال لالا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اللہ کو خطاب ہے اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یعنی خالی ہو گیا دل یہ تیرے قابل ہو گیا دل جب اللہ کی محبت کے لیے انسان اپنے دل کو خالی کر لیتا ہے تو اللہ کے قابل ہو جاتا ہے اس لیے اللہ اس کے اندر یعنی اللہ کی محبت اس کے اندر سما جاتی ہے لہذا کوشش کریں کوئی مشکل نہ سمجھے دین آسان ہے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ اپنی شہوت پر کنٹرول کیسا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بڑا تفصیلی بیان میرا اس جمعیرات سے پہلی جمعیرات بیدواری کے اندر ہوا جن صاحب کو اس کی ضرورت ہے تو کوشش کریں کہ وہ بیان میرا سن لیں وہ مل جائے گا آپ وارس صاحب وغیرہ کے ذریعے سے شہوتوں پر کنٹرول کیسے کرنا چاہیے ایک مستقل موضوع ہے اس کے اوپر کافی لمبی کہ اپنے دل پر اپنے نفس پر آدمی کو قابو رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور شہوت اور برائی کے اندر مقتلع ہونے سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان نقصانات کو بھی غور کرنا چاہیے میں نے اس وقت کہا تھا شہوانی جذبات اور شہوانی خواہشات جب انسان پورا کرنے پر اترتا ہے تو صرف اس کی روحانیت ہی برباد نہیں ہوتی اس کا جسم بھی برباد ہو جاتا ہے روحانیت تو نقصان پاتی ہی ہے اسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم بھی برباد ہو جاتا ہے جو لوگ شہوانی جذبات اور خواہشات کو غلط سلط اچھی جگہ بری جگہ خرش کرتے رہتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ نامرد ہو جاتے اس لئے ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ بھئی ایسی چیزوں سے فائدہ کیا ایک طرف میرے دین کا نقصان میری روحانیت کا نقصان اللہ کی ناراض گی رسول اللہ کی ناراض گی اور تیسی طرف یہ ہے کہ میرا جسم برباد میرے اندر کی چیزیں برباد اور میری طبیعت کا نقصان اتنے سارے نقصانات دینی و دنیا ہو تو ایسی چیز میں کیسے اختیار کروں آدمی خود بخود بچنا شروع ہو جائے گا